اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک پوٹیٹو کباب سچلیے چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیے ہیں تین پوٹیٹوز اس میں دو میڈیم سائز کے ہیں اور ایک سمال سائز کا ہے دو میں نے لیے ہارڈ بوائل ایک ون میڈیم سائز کا انین تین چوپٹ میں نے گرین چلیز لیے ہیں ہاف کپ چکن لیا ہے بوائل کر کے شرٹ کر لیا ہے ہاف کپی میں نے دنیا لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ دنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ سالٹ ٹو ٹیسٹ اور ریڈ چلی فلیکس میں نے ون ٹیبل سپون اور ریڈ چلی پاوڈر میں نے یہاں پہ لیا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے ایکس کو اس طرح سے گرین کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اچھے سے گریٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے اور اب میں پٹیٹوز کو بھی اسی طرح سے گریٹ کر لوں گے پریٹرز کو بھی گریٹ کر لیا ہے اب میں اس میں باقی کے سارے انگریڈینٹس ایڈ کر کے مکس کر لوں گے تو یہاں پر میں سب سے پہلے اس میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا چکن ہری مرچے اور پیاز یہ سب میں نے یہاں پر اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں سپائسز ایڈ کر دوں گے یہ سارے سپائسز بھی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے یہ اچھے سے بلکل مکس ہو چکے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد انہیں میں کباب کی شیف دے لوں گی آپ راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں اور جس طرح سے آپ کو اچھے لگے آپ اس شیپ میں ان کے کباب بنا سکتے ہیں میں یہاں پر راؤنڈ شیپ دے رہی ہوں اب لمبائی میں بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ سارے کباب بنا لیا ہے راؤنڈ شیپ میں اور چلیں اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں کوٹنگ کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے میدہ اور یہاں پر میں بریڈ کرمز بنانے لگی ہوں رس سے اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے رس لے لیں اور انہیں اس طرح سے کرتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے بریڈ کرمز بنا لیا ہے اور یہاں پر میں نے میدے میں پانی شامل کر کے یہ تھک سا پیسٹ بنا لیا تھا یہ آپ میدے کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کا ہمیں تھک سا اس کا بیٹر بنانا ہے اس میں ہم کباب کو پہلے ڈپ کر لیں گے اور پھر اس پر کوٹ کر دیں گے بریڈ کرمز سے اچھے سے بریڈ کرمز لگا لیں گے اور یہاں پر آئل کو میں نے گرم کر لیا تھا بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے نارمل سا گرم ہو اور یہاں پر ہم نے کبابز ڈال دی ہیں بہت احتیاط سے ہم انہیں ٹرن کریں گے ادر وائز یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں بہت دھیان سے آرام سے ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے آنچ یہاں پر بلکل لو ہے یہاں پر میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی جس سے ہی تھوڑا سا کلر آئے تو آپ اس کی آنچ کو بڑھا دیں انہیں ہم نے ککٹ نہیں کرنا اس میں سب کچھ ککٹ ہی ہے جسٹ ہم نے اچھا سا کلر لانا ہے یہ دیکھیں ہمارے کبابز ڈیڈی ہیں ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ